موسیقی ظلم کی سزا ظالم کا انجام مختصر وقت میں میں آپ لوگوں کے سامنے ظلم کی مضمت اور ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا میرے بھائیو پہلے ہم یہ جان لیں کہ ظلم کسے کہتے ہیں ظلم عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہے اور وہ اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے اس کا حق ہے کہ وہی اس کو رکھا جائے لیکن اسے اٹھا کر کے کہیں دوسری جگہ پہ منتقل کر دیا جائے تو یہ ہے ظلم کوئی آدمی اگر کسی عہدے پر کسی منصب پر فائز ہے اور حق ہے اس کا کہ اس عہدے پر وہ رہے اور اس عہدے سے اسے ہٹا دیا جائے اسے ظلم کہا جاتا ہے اور شریعت نے ظلم کی بہت مضمت کی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات پر ظلم سے ہمیں اور آپ پر روکا ہے کہیں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ لا يحب الظالمین کہ اللہ رب العالمین ظلم کرنے والوں کو نا پسند کرتا ہے تو کہیں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا يہدی القوم الظالمین کہ اللہ رب العالمین ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے میرے بھائیو ایک حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ آئے لوگوں میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کر دیا ہے اور جس طریقے سے میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا ہے اسی طریقے سے وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمَا میں نے تمہارے درمیان ظلم کو حرام کر دیا ہے فَلَا تَظَالَمُوْ تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو ایک دوسرے کو نہ ستاو ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو آج دیکھا جائے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ظلم و ستم کا ظلم و ستم عام ہو چکا ہے لوگ ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں ایک دوسرے کو ستا رہے ہیں میرے بھائیو ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے ظلم انسان کیا جانور پر بھی کرنے سے روکا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا انسان کیا جانور پر بھی رحم کرو اور جانور پر بھی ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانے میں وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک عورت تھی وہ عورت ایک بلی کو باد دیتی ہے اور باد کر کے اسے کھانا پینا کچھ بھی نہیں دیتی ہے اور وہ عورت بڑی نیک تھی پرہیزگار تھی صالح عورت تھی اور بلی کو اس نے باد دیا اور بلی بھوک و پیاس سے نڈھال ہو کر کے مر گئی اللہ رب العالمین نے اس کی ایک غلطی کی وجہ سے کہ اس نے ایک جانور پر ظلم کیا ایک جانور کو مارا اسی کی وجہ سے اللہ نے اسے جہانم کے اندر ڈال دیا حالانکہ وہ بڑی نیک تھی صالح تھی اور ایک عورت بدکار زانیاں بدچلن عورت تھی اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا تھا اس کی کی وجہ سے اس نیکی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے جنت کے اندر داخل کر دیا تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج انسان ظلم کرتا ہے لیکن اسے یہ پتا نہیں ہے کہ ظلم کا انجام کیا ہے ظلم کی سزا کیا ہے یاد رکھو جو انسان کسی دوسرے کا حق مارتا ہے کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے ظلم کرنے والے کو اللہ رب العالمین دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے اور اگر کسی حکمت کی وجہ سے دنیا میں سزا نہیں دے گا تو کل خیامت کے دن اللہ ضرور سزا دے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آج ہم اور آپ یہ سوستے کہ ہم ایک دوسرے کو ستائیں ظلم کریں ایک دوسرے کو مار دیں جج کو خرید کر کے بچ جائیں وکیل کو خرید کر کے بچ جائیں لیکن اے لوگو یاد رکھو دنیا کے اندر ہم بچ سکتے ہیں لیکن کل خیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پکڑ سے ہم نہیں بچ سکتے پیارے نبی نے فرمایا کہ کل خیامت کے دن اگر تم کسی کا حق مارو گے تو اللہ رب العالمین اس طریقے سے بدلہ لے گا لَتَعُدُّنَّ الْحُقُوقَ اِلَىٰ اَهْلِهَا اے لوگو لوگوں کے حقوق کو نہ مارا کرو کسی پر ظلم نہ کیا کرو کیونکہ کل خیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں سے ظالموں سے اس طریقے سے بدلہ لے گا حَتَّى يُقَادَ لِشَّاتِ الْجَلَحَایِ مِنَشَّاتِ الْقَرَنَا اللہ رب العالمین کل خیامت کے دن ظالم سے اس طریقے سے بدلہ لے گا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر کسی سنگھ والی بکری نے بغیر سنگھ والی بکری کو مارا ہوگا اس پر ظلم کیا ہوگا زیادتی کی ہوگی کل خیامت کے دن اللہ بغیر سنگھ والی بکری کو سنگھ دے گا اور کہے گا اس سے بدلہ لے لے اس طریقے سے ظلم کی ظالم کا انجام ہوگا میرے بھائیوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اے لوگو مظلوم کی بدعا سے بچو مظلوم کی بدعا سے بچو کیونکہ اللہ رب العالمین مظلوم کی بدعا کو قبول کر لیتا ہے سن لیتا ہے اتقو دعوت المظلوم بہت مشہور حدیث ہے اے لوگو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو مظلوم کی بدعا اللہ رب العالمین بہت جلدی سنتا ہے ایک واقعہ ہے یہ واقعہ ہے امام محمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کا یہ ان کے دور کے اندر ایک بادشاہ تھا مامون الرشید بڑا ظالم بادشاہ گزرائے اس نے اپنے دور کے اندر جو نئی نئی باتیں ایجاد کی تھی خلق قرآن کو اس دور کے بڑے بڑے علماء اور صالحین نے اس کے ظلم و ستم کو سہتے ہوئے اس کی باتوں کو مان لیا تھا ان خلق قرآن کو مان لیا تھا بڑے بڑے علماء صالحین امام محمد بن حمل رحمت اللہ علیہ پر بھی ظلم و ستم کیا گیا اور مجبور کیا گیا کہ آپ بھی ان کی اس کی باتوں کو مان لے لیکن امام صاحب ڈٹے رہے ثابت قدم رہے یہاں تک کی جو جلاد جس جلاد نے امام محمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کو مارا تھا وہ جلاد خود بیان کرتا ہے کہ میں نے امام صاحب کے جسم پر جو کوڑے مارے تھے اگر کسی ہاتھی کے جسم پر کوڑے مارتا تو وہ ہاتھی بھی چیخ بڑتا اتنی خطرنات سزا دی گئی لیکن پھر بھی ثابت قدم رہے ظلم کیا گیا ان پر یہاں تک کی بادشاہ نے اپنے ہواریوں کو بھیجا اور کہا جاؤ امام صاحب کو لے آؤ ان کو سزا دینے کے لیے ان کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے بلا بھیجا جب اس کے ہواری امام صاحب امام محمد بالحمبل رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنستے ہیں تو امام صاحب وہی پر گھٹنوں کے بل گر جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اے اللہ اے اللہ اے میرے آقا تیری بردواری نے اے اللہ تیری رحم دلی نے اس ظالم کو چھوٹ دے دیا ہے اے اللہ اس ظالم کو ہلاک کر دے برباد کر دے امام صاحب کے پہنچنے سے پہلے ہی مامون الرشید مر گیا اس کا انتقال ہو گیا اس دنیا سے چلا گیا مظلوم کی بدعا سے بچو مظلوم جب اللہ کو پکارتا ہے آئے لوگوں کو ستانے والو آئے مظلوموں پر ظلم و ستم کرنے والو آئے لوگوں کے ہوکھوک مارنے والو آئے کسی کے زمین اور جائدات پر قبضہ کرنے والو تم اس کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہو تم اس پر ظلم کر لیتے ہو تم اس کو ستا لیتے ہو لیکن یاد رکھو تم رات میں سو جاتے ہو آرام سے تمہیں نید آ جاتی ہے لیکن جس آدمی پر ظلم ہوا ہے جس آدمی کو ستایا گیا ہے وہ آدمی رات کو سوتا نہیں ہے وہ اللہ کو پکارتا ہے آئے ظالموں یاد رکھو جس مظلوم پر تم ظلم کرتے ہو وہ مظلوم رات کو اللہ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے یا جبار السماواتی والرز آئے رب رب العالمین اس زمین کے اندر تو نے مجھے مظلوم بنایا ہے مجھے چھوٹا بنایا ہے مجھے کم تر بنایا ہے لیکن آئے اللہ فلا انسان ہے اسے تو نے دولت دیا ہے اسے تو نے مال دیا ہے آئے اللہ وہ ظلم کرتا ہے وہ ظالم ہے وہ مظلوم بددعائیں کرتا ہے میرے بھائی مظلوم کی بددعائوں سے بچوں ایک آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہ واقعہ ہے مشہور طابعی حضرت ابو قلابہ کا اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ یہ واقعہ کہاں ہے تو مولانا عبد المالک مجاہد رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے سنہری کرنے اس کے اندر یہ موجود ہے یہ واقعہ اس طریقے سے کہ حضرت ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ملک شام کی طرف سفر کر رہا تھا میرے ساتھ میرے دوست تھے ملک شام کی طرف سفر ہے کہتے ہیں کہ راستے میں ایک آدمی تھا اس کے دونوں ہاتھ کٹے تھے اور اس کے دونوں پاؤں کٹے تھے وہ آدمی چیخ رہا ہے چلا رہا ہے یا ویلہ النار یا ویلہ النار ہائے میری بربادی ہائے میری بربادی آگ آگ حضرت ابو قلابہ نے جب اس کی آواز سنی اور اسے دیکھا کہ چلا رہا ہے چیخ رہا ہے تو وہ اس کے پاس گئے قریب گئے خیریت معلوم تمہاری حالت کیسے ہوئی ہے تو اس نے کہا کیا بتاؤں اے مسافر میں ظالم ہوں میں ظالم ہوں اور ظالموں کا ساتھ دینے والا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو کے گھر پر جن لوگوں نے حملہ کیا تھا ان حملہ آوروں میں میں بھی حضرت عثمان کے گھر پر حملہ کرنے والوں میں شریک تھا اور جب ہم حضرت عثمان کو مار رہے تھے لاتھی برسا رہے تھے ان کے اوپر تو ان کی بیوی سامنے آتی تھی اور کہتی تھی میرے شوہر کو نہ مارو اے ظالم وں میرے شوہر کو نہ مارو میرے شوہر کو چھوڑ دو وہ اللہ تیرے دونوں ہاتھ کار دے تیرے دونوں پیر کار دے اور تو اندھا ہو جا اور تو جہنم کے اندر داخل ہو اس کی زبان سے بدعا نکل گئی اور اس کے بعد میری یہ حالت ہوئی ہے میرے بھائیو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مظلوم کے بدعا سے بچھو ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ مظلوم کے دل کا ہر نالا تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو ظلم و ستم سے بچائے آمین و السلام و علیکم رحم اللہ